ویگانپور شوٹ آؤٹ میں ایک اور انکشاف ہوا ہے شیولی سب سٹیشن کے آپریٹر کے مطابق واردات کی رات آپریٹر چوبے پور کی طرف سے فون آئے تھا فون پر کہا گیا کہ گاؤں میں بجلی کی طاعت ٹوٹنے کی اطلاع ملی ہے بجلی کاٹ تو پولیس فوشتاش میں اس نے خلاصہ کیا کہ جس نمبر سے بجلی کاٹنے کی اطلاع دی گئی تھی وہ نمبر چوبے پور تھانے کا بتایا جا رہا ہے بگرو گاؤں میں گھٹنا کی رات پولیس کے پہنچنے سے پہلے اس گاؤں کی پوری لائٹ کاٹ دی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ سب سٹیشن میں کال کر کے کسی کے دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ اس گاؤں میں جو وائر ہے جو بجلی کے تار ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اس سب سٹیشن کے آپریٹر موجود ہے ایکسکلوسیب بات کرنے کے لئے یہاں پہ موجود ہے پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیجئے چھترپال سنگھ کیا گھٹنا ہوئی تیجئے گھٹنا کے بارے میں میرے کو نہیں پتا ہے چوبے پور سب سٹیشن سے آپریٹر نے پھون کیا تھا کہ بگرو گاؤں میں تار ٹوٹ گیا ہے وہاں حادثہ ہو سکتا ہے اس لئے وہاں کی سپلائی بند کر دی جائے اس کے بعد اس نے بتایا ہم نے پوچھا کی کس نے سوچنا دی تو اس نے اٹھاسی ستاسی چھپن بانوے ستانوے نمبر بتایا جو کی چوبے پور تھانا کا تھا اس کے انسار ہم نے دو پندرے پر بتی کاٹ دی آپ نے اس نمبر پر کال کر کے پوچھا اس نمبر پر ہم نے کال کیا اس نے ریسیو کیا کال لیکن کوئی ریپلائی نہیں کیا کیسے معلوم چلا وہ چوبے پور تھانے کا ہے اس کو جب دوسرے دن سیو صاحب نے ہمیں بلایا تو وہ نمبر ہم نے ڈائل کیا تب وہاں سے اس نے ریپلائی کیا اور سیو صاحب سے ہی بات کیا تو اس نے اپنا نام اب سے کیا تو بتا رہا تھا بلکل پوری طریقے سے جس طریقے سے یہ آپریٹر جانکاری دے رہے ہیں یہ سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت کیا گیا اور پوری طریقے سے جو وکاس دوے کو سنرکشن دینے کا کام کر رہے تھے یا وہ پولیس مہکمے کے ہو یا پھر جو راجنیتی گلیارے کو ہو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو وکاس دوے کو لگاتا سنرکشن دینے کا کام یہاں پر کیا جا رہا تھا کیمرمن جے پی کے ساتھ لومزی میڈیا کانپور